افتار کی دعا کے تعلق پر افتار کی دعا میں زیادہ کنفیز ہونے کی ضرورت نہیں ہے افتار کی دعا مت پڑھو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے پہلے پڑھ لو بعد میں پڑھ لو جم مرجی جاہے پڑھ لو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑھے گا روزہ کھلتا ہے روزے میں کچھ کھا لینے سے اب بسم اللہ پڑھ کے کچھ بھی کھا لیں گے روزہ کھولنے کے بعد کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ لیں گے یہ بیسک دعائیں ہیں دونوں بسم اللہ سے کسی بھی کام کے شروعات کرنا کام پر ہو جانے کے بعد الحمدللہ کہنا تو اگر جو کچھ بھی کوئی دعا یاد نہیں کہاں پڑے کیسے پڑے کب پڑے تو بس ہر چیز میں بسم اللہ ٹوائلٹ میں جاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ کر باہر جائے آنے کے بعد الحمدللہ کہہ لیں یہ کافی ہے یہی روزہ کھولنے پر بھی فارمولہ یاد رکھیں یہ بسم اللہ سے کھانا کھائیں الحمدللہ آخر میں کہہ لیں تو روزہ کی دعا اتنا کوئی اس میں لوجک یا روکٹ سائنس لگانے کی ضرورت نہیں کہ پہلے پڑے بعد میں نہیں پڑیں گے تو کیا ہوگا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اسے چھوڑ بھی دیں گے تو روزہ پر فرق نہیں آئے گا باقی روزہ افتار کی دعا کھانے کے بعد میں پڑھنے کی ہوتی ہے پہلے پڑھنے کی نہیں ہوتی ہے قضا کیلکولیٹر.sms.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں